ہیلو دوستو ویلکم ٹو پائی سٹیڈی سرگل دوستو میں آج آپ کے لئے لے کر کے آیا ہوں کلاس ٹین کے لئے میتھمیٹکس کے امپوٹینٹ کسٹنز ن آئی ایس والے بچوں کے لئے آج جو ہم کسٹنز لے کر کے آئے ہیں یہ آپ کے اگزام کے پوائنٹ آف یو سے بہت زیادہ امپوٹینٹ ہیں اور یہ آپ کے آنے والے اگزام میں چاہے اپریل کے ہو یا اکٹوبر کے ہو آپ کے آنے والے اگزام میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں اور جو ہم کسٹنز ڈسکس کریں گے ہندی میڈیم اور انگلیش میڈیم دونوں میں ڈسکس کریں گے کسٹنز کے ساتھ ساتھ ان کے آنسر بھی سمجھائیں گے اور آپ کو بلکل ایزی طریقے سے ان کو سمجھائیں گے جس سے آپ کو ایک بار میں ہی سمجھ میں آ جائیں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں کسٹن نمبر ون جیسا کے سکرین پر لکھا ہوا ہے x-1 اپون x اکوال ٹو فائیو تو ہمیں بتانا ہے x سکوائر مائنس 1 اپون x سکوائر کی ویلیو کیا ہوگی تو اس طرح کی کوششنز ہمارے اگزام میں بہت زیادہ ریپیٹ ہوتے ہیں کبھی آپ کو یہاں پلس دے کر کے پوچھ سکتے ہیں پلس والی کی ویلیو پوچھ سکتے ہیں تو یہ کسی بھی طرح سے آپ سے گھما فرا کر کے پوچھا جا سکتا ہے تو دیکھو کس طرح سے ان کوششنز کو سول کرتے ہیں x-1 اپون x اکوال ٹو فائیو ہم نے کیا گرہا دونوں طرف ورک کر دیا سکوائرنگ بہت سائیڈ کر دی اب جب سکوائرنگ کر دی تو ہم نے اس ویلیو پہ ایسے as it is لکھ لیا اس پہ سکوائر چڑھا دیا اور پانچ کا سکوائر کتنا ہوتا ہے ٹوینٹی فائیو یہاں پر ہمارا کیا یہ a-b کا ہولی سکوائر کا فورمولا کھولے گا a² پلس b² مائنس 2ab اور یہ 25 ہمارے پاس ایسے ہی آ گیا یہ-2 ہے اس کو یہ ادھر پلس میں چلا جائے گا 25 اور 2 کتنا ہوگا 27 اس کو ہم نے ویسے ہی اتار لیا اب ہم نے کیا گریں گے اس میں دونوں طرف ہم دو جوڑ لیں گے جیسے ہم نے دونوں طرف دو جوڑا تو یہاں پر بھی دو جوڑ لیا اور 27 میں دو جوڑیں گے تو کتنا ہو جائے گا 29 اس کے بعد دوستو یہ ہمارا فورمولا بن جائے گا x-1 x-1 اپون x کا ہولی سکوائر اور یہ 29 ویسے ہی آ گیا اور اس کے بعد اس پہ سے اگر سکوائر اٹے گا تو کیا لگ جائے گا root x-1 اپون x کی ویلیو کتنی آگی root 29 لیکن ہم سے x-1 اپون x کی ویلیو نہیں پوچھی ہم سے پوچھے x-1 اپون x2 کی ویلیو تو دیکھو ہم سے پوچھے x-1 اپون x2 کی ویلیو تو یہ a2-b2 a2-b2 کا فورمولا ہوتا ہے دوستو a-b اور a-b تو ہم نے کیا گرہ اس کو ان دونوں سنکھیاؤں کو ایک بار مائنس میں اور ایک بار پلس میں لکھ لیا ہے a2-b2 کا فورمولا لگا دیا ہے x-1 اپون x کی جو ویلیو ہے وہ ہمارے پاس پہلے یہ گیون ہے یہی 5 ہے اور x-1 اپون x کی ویلیو ابھی ہم نے نکالی تھی root 29 تو دونوں کو رکھ دی آنسر آگیا اس کا 5 root 29 تو دوستو یہاں پر ہمارا پہلا کوشن یہ کمپلیٹ ہو گیا دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو اگر آپ کو ہیل فول لگ رہا ہے تو پلیز اس کو لائک کر دیں اور اپنے دوستو کے ساتھ شیئر جرور کر دیں question number 2 ہے دوستو ہمارا find the mean of given data mean کا مطلب ہوتا ہے آپ کو مادھیا نکالنا ہے یہ آپ کو observation دی ہے آپ پر آپ کو کچھ پد دیے گئے ہیں آپ کو اس کا mean نکالنا ہے مادھیا نکالنا ہے تو دوستو مادھیا ہے mean نکالنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے جتنے بھی آپ کو یہ پد دیے گئے ہیں ان سب کو جوڑ دو اور جتنے پد ہیں اتنی سنکھیاسی اس کو divide کر دو اگر ہم ان کو count کریں گے 1,2,3 اس طرح سے پورے یہاں تک یہ 13 ہے 13 پد ہیں یہ تو ان سارے پدوں کو ہم جوڑیں گے دوستو اگر ان سب کو جوڑیں گے تو آئے گا کتنا 135 اور کتنے نمبر ہیں 13 13 سے 135 سے divide کر دیا تو کتنا آگیا 10.38 10.38 دوستو ہم mean کو یعنی مادیا کو x-bar سے بھی دکھا دیتے ہیں question number 3 question number 3 جو آپ کی screen پر ہے 10 کی power 4 theta plus 10 square theta equal to 1 تو ہمیں find out کرنا ہے sec square theta sec square theta ہم کس طرح سے find out کریں گے دیکھو 10 کی power 4 theta ایسے ہی لکھ لیا 10 square theta لکھ لیا equal to 1 ہم نے کیا کرنا ہے اس میں سے 10 square theta common لے لیا ہے 10 square theta common آگیا تو یہاں پر گیا بجے گا 10 square theta یہاں پر گیا بجے گا plus 1 equal to یہ 1 آگیا آپ دوستو 1 plus 10 square theta کا آپ کو formula پتا کیا ہوتا ہے sec square theta تو 10 square theta into sec square theta equal to 1 ہمیں پوچھئے sec square theta کی value تو 10 square theta divide میں چلا جائے گا اور sec square theta کی value آگی 1 upon 1 plus 10 square theta next question ہے ہماری screen پر question number 4 10B plus quote A quote B plus 10 A برابر 10B into quote A دوستو یہ question trigonometric کا بہت زیادہ ہے ہر بار آپ کے exam میں پوچھا جاتا ہے تو اس کو solve کرتے آپ کو پتا ہونا چاہی ہے 10 جو پہلے ہم نے اس کی left hand side لے لی دوستو یہ left hand side ہوتی ہے اور یہ کیا ہوتی ہے right hand side left hand side کو LHS بولتے اور right hand side کو کیا بولتے ہم RHS تو پہلے ہم کوئی سی بھی side لے کر کے کوئی سی بھی دوسری side کو proof کرنا ہوتا ہے اس کے اندر تو ہم نے پہلے LHS لکھ لیا پہلے LHS as it is لکھ لیا 10B کو کیا لکھ سکتے ہم 1 upon coat B اور یہ coat A ہمارے پاس ایسے ہی آگیا اس coat B کو اب ایسے ہی رہنے دیا اور ہم نے 10 کو کیا لکھ لیا 1 upon coat A تو دوستو اس میں جو 10 کے terms تھے جو 10 کے پتھ تھے ان سب کو ہم نے coat میں convert کر لیا ہے اب دیکھو یہاں پر ہم نے LCM لیں گے تو اس coat B کی multiply کس کے ساتھ ہوگی coat A کے ساتھ 1 plus coat A into coat B اور 1 plus coat A into coat B یہ دونوں cancel out ہوگے ہمارے پاس بچے گا coat B اور coat A تو دوستو coat A جو ہے سب سے اوپر پہنچ جائے اور اس کے نیچے کیا جائے آپ کا coat B تو coat A upon coat B اب ہم coat A کو تو ویسے ہی لکھ لیا اور جو coat B اس کو کیا لکھ لیا 1 upon coat B اور 1 upon coat B کیا بن جائے گا ہمارا 10B اور یہی ہمیں پروف کرنا تھا RHS میں دیکھو RHS میں کیا لانا تھا ہمیں اور وہ ہمارا پروف ہو گیا ہے اگلا question ہے دوستو question number 5 ہمارا A square minus B square plus 8B minus 16 اس کے ہمیں گننخند کرنے ہے فیکٹر کرنے اس کے گننخند کرنے ہے تو یہاں سے کیا لیا A square ہم نے ویسے ہی لکھ لیا اور اس میں سے کیا لے لیا یہاں سے minus common لے لیا ہم نے تو یہ ہو جائے گا B square minus 8B plus 16 اور یہ A square کو ویسے ہی لکھ لیا ہے پھر minus آگیا تو دیکھو یہاں پر دوستو ہمارا B square ویسے لگ 8B کو لکھ سکتے ہم 2AB کی form میں 2AB میں square minus B square والا formula یہ ہوتا A square minus B square A minus B A plus B تو ہم دونوں کو ایک بار plus میں لکھ دیں اور ایک بار minus میں تو A کو 1 بار plus plus b minus 4 1 minus 7 لگیں گے تو آنسر آ جائے گا ہمارے پاس یہ question number 6 ہے ہمارے پاس کچھ equations given ہے آپ کو ہمیں solve کرنا ہے کچھ سمی کرن ہے تو سمی کرن ہمارے پاس 3x minus y equal to 7 اور دوسری سمی کرن ہمارے پاس 4x minus 5y equal to 2 تو پہلی سمی کرن یہ لگ لگ تو یہاں پر دیکھو y کے ساتھ 1 ہے یہاں پر 5 ہے تو میں کیا کروں گا equation first میں 5 کی multiply کر دوں گا اگر 5 multiply کر دیں تو یہاں 5y اور دیکھو 5y دونوں برابر ہمارے ہو جائیں گے تو ہم نے کیا کر equation first کے 5 کی multiply کر دیں اور اس میں equation second کو کیا کر دیا ہے minus کر دیا ہے جیسی آپ دوستو جو equation first ہے 5 سے multiply کر ہوگے تو 5 کی 3 میں کرو کتنا جائے 15 پھر 5 کی 7 میں کرو کتنا جائے آپ کے پاس 35 اور دوسری equation اس کو ہم نے لکھ 4x minus 5y equal to 5 اور plus 5 آپ اس میں 1 cancel out ہو جائیں 35 میں 23 اور 11 33 cancel out ہو جائے x 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 رکھو گے آپ تین گوڑا میں تین تو تین گوڑا میں تین مائنس کے وائی برابر ساتھ باقی سب ایسے ہی آ جائیں گے تین کی تین سے گوڑا ہوگی نائن مائنس کے وائی برابر سیون نائن مائنس وای وائی کو امی اس طرف لے گیا اور سیون کو اس طرف لیا تو نو میں ساتھ گئے کتنے بچے دوستو دو تو وائی کی ویلیو آگئی دو اور ایکس کی ویلیو تھیری تو اس سمیقرن کے حل کیا ہے 3 اور 2 نیکس کوششن ہے دوستو کوششن نمبر ساتھ جو آپ کی سکرین پر ہے 50 drum and the sum of first 50 drum of AP یعنی کہ ہمیں جو سمانتر سرین نے لکھی ہوئی ہے اس کا پچاسوہ پد اور پچاس پدوں کا ہمیں یوگ نکالنا ہے تو دوستو ہماری سکرین پر یہ AP ہے 11,16,21,26 تو جو پہلا پد ہوتا ہے اس کو A بولتے ہیں اور D نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے ہمارا 16 میں سے 11 گھٹا دو کتنا آگیا 5 اور N یعنی 50 پد تو N کی value ہوگی 50 پچاسوہ پد نکالنے کا فورمولا ہوتا ہے AN برابر A plus N minus 1 into D N کی value 50 رکھ دیں گے A کی value 11 ہی ہمارے پاس N کی value 50 D کی value کتنی آئی تھی ہمارے پاس یہ 5 اب یہ 11 آ جائے گا 50 میں سے 1 گھٹا ہوگے تو 49 اڑنچاس بچیں گے 49 کی 5 سے ملٹیپلائی کر ہوگے 245 اس میں 11 جوڑ دوگے کتنا آگیا 256 تو دوستو جیسے پہلا پد 11 ہے دوسرا پد 16 30, 24, 26 ایسے ہی پچاسوہ پد کتنا ہو جائے گا ہمارا 256 اب آپ سے پوچھا جہاں لاشٹوہ پد کتنا ہے آپ کا 256 تو آپ کو ان پچاس پدوں کو کیا نکالنا ان سب کو جوڑ کے بتانا ہے جیسے پہلا پد 11 ہے دوسرا کتنا ہے آپ کا 16 ہے اگر ان دونوں پدوں کو اگر ہم جوڑیں گے تو کتنا آ جائے گا 27 ویسے ہی ان پچاس پدوں کو جوڑیں گے تو کیا آنسر آئے گا تو پدوں کا یوگ کا فورمولہ ہوتا n by 2 a plus an an کیا کام کرے گا دوسرا جو a 50 ہے جو 256 وہ کیا ہوگا ہمارا an n کی value کتنی ہے 50 اپن میں 2 a کی value 11 اور an جو تھا یہی ہمارا an اس کو لکھیں گے 256 پچاس کو دو سے ڈیوائیڈ کریں گے تو 25 جائے گا 256 میں 11 جوڑیں گے 266 دونوں کی آپس میں ملٹیپلائی کریں گے 6600 تو یہ تھا ہمارا اس کا آنسر next question ہے دوستو ہماری سکرین پر question number 8 جو بہت زیادہ important ہے very very important ہے question آپ کے exam میں بہت زیادہ repeat ہوتا ہے دوستو تو اس کو تو بلکل ایسے رٹ لینا اچھے سے تو اس questions کے اندر کیا abc is a right angle triangle at c ایک ہمارے پاس ایک right angle triangle ہے جس کا سمکوند کیا ہے ہمارا c ہے جو 90 ڈگری کہا پر c ہے if c d if c d the length of perpendicular from c on ab is b جو c d ہے یہ perpendicular ہے کہاں سے c سے اور کس پر ہے ab پر اور جس کی length کتنی ہے ہماری p اور دوستو ac برابر کتنا دیا گیا ہے b اور ab برابر کتنا دیا گیا آپ کو c دیا گیا ہے تو یہ چیزیں ہمیں questions میں دی گئی ہیں اور bc کتنا ہمارے پاس a ہے تو اب ہمارے پاس کھلنے کا فورمولا ہوتا ہے جو یہ دونوں سائیڈ ہیں اس کی ان دونوں کی ملٹیپلائی کر دو اور جو وکرد ہیں جو hypotenious اس سے ڈیوائیڈ کر دو یعنی perpendicular اور base upon hypotenious تو perpendicular اور base a into b upon c تو یہ فورمولا آگیا ہمارے پاس اس کام نے الٹا کر سکوئر اب دوستو اگر میں اس کے اندر پائی تھگورس لگا دوں تو پائی تھگورس یہ کہتی c کا سکوئر کس کے برابر ہوگا a square plus b square c c a square plus b square c square value put a square plus b square اب کیا کریں دیکھو is divide is a divide is a b divide is a square upon b square plus b square upon b square b square cancels out a square cancels out 1 upon b square equal to 1 upon b square plus 1 upon a square دوستو یہ ہمیں اس کے اندر proof کرنا تھا اگلا questions ہے ہمارے پاس question number 9 1 minus cos upon 1 plus cos 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 ہے آپ جس کا ٹکٹ لگے ہیں رہنے روے سے ٹکٹ لیا ہم نے کو سے ٹککہ کسکتے ہیں دوست ہوا اپن میں سائنے کوٹ کو کا گیز سکتے ہیں کو سے پھر ہون میں سائنے اس کا ٹکر تو اس کا بھی سیکرik الف ہم دو بار لکھ سکتے ہیں کوے şuہ whip mãو decep quan مPهمانے سیجے 가지고 ہے ٹکٹ prosperousپ ہے پہوار ملٹپلائی میں لکھ سکتے ہو سین سکوائر اے کا فورمولا ہوتا ہے دوستو ون مائنس کوس سکوائر اے کیسے سین سکوائر اے بلاس کوس سکوائر اے کیا ہوتا ہے ون ہوتا ہے اور یہاں سے اگر میں کوس سکوائر کو ادھر لاؤں گا تو ون مائنس کوس سکوائر اے کس کے برابر ہو جائے گا سین سکوائر اے دوستو 1 پہ سکوائر لگاؤ یا مطلق کوئی فرق نہیں پڑتا تو میں نے اس پہ یہاں پہ سکوائر لگا دیا کیونکہ یہ A سکوائر مائنس B سکوائر کا بھی یہ فورمولا بن جائے گا تو 1-1- کوسے انٹو میں 1- کوسے کو اوپر ویسے ہی لکھ لیا ہے اور یہ A سکوائر مائنس B سکوائر کا فورمولا A-B اور A پلس B ہاں پر دیکھو انتر ہے A-B اور A پلس B کا فورمولا لگ گیا ہے یہ والا 1- کوس سے 1- کوس کینسل تو اوپر کیا بچے گا 1- کوس ہے دوستو یہ ہمیں پروف کرنا تھا اس کوششنز میں ہم نے LHS لیا تھا اور LHS میں ہمیں یہ لانا تھا یہ کوششنز کیا ہو یہاں پر ہمارا پروف ہو چکا ہے تو یہ کوششنز وہ ہیں دوستو جو بہت زیادہ important ہے آپ کے exam کے point و سے اس کے بعد ہم جو ہے اب یہ ایک کوششنز اور باقی ہے تو سکور دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے یہ کوششنز ہے دوستو ہماری سکرین پر find the value of m for which equation 3x square plus 6x plus m have equal roots نیون لکھت سمیقرن میں m کا مان نکالو جس کے مول برابر ہے دوستو ایک دیوخات سمیقرن quadratic equation ہے اس میں ہمیں مول برابر دیے گئے ہیں اس کے roots برابر دیے گئے ہیں اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کی value find out تو یہ 3x square plus 6x plus m equal to 0 ہے ہمارے پاس تو ہم اس سمیقرن سے اس کو compare کریں گے اس کی طول نہ کریں گے تو یہ برابر 3 b برابر 6 اور c برابر کتنا آ جائے گا ہمارے پاس m جب سمیقرن کے مول برابر ہوتے ہیں تو ہمارے پاس formula ہوتا ہے d برابر b square minus 4ac اور d کی value کیا ہوتے ہیں دوستو 0 تو b square minus 4ac کیا ہوتا ہے ہمارا 0 کے برابر b کی value ہم نے یہاں رکھ دی 6 کا square 6 minus 4 a کی value 3 c کی value m تو 6 کا square 36 چارتی ہے 12 اکی multiply کریں گے 12 m اس طرح پا جائے گا positive ہو جائے گا 12 سے 36 کو باگ کریں گے 3 آ جائے گا اور دوستو ہم کی value کتنے آ جائے گا ہمارے پاس یہ 3 تو دوستو یہاں پر جو ہمارے questions پورے ہو چکے ہیں ابھی ہم نے اس ویڈیو میں 10 questions جو 10 important questions discuss کرے ہیں اس کے بعد یہ first part ہے اس کے بعد second part اور آئے گا اس میں باقی کے questions اور discuss کریں گے دوستو یہ وہ questions جو بہت زیادہ آپ کے exam کے point of view سے تو آپ ایک register میں ان سارے questions کو note کر لیں اور description میں ہمارا جو whatsapp group لنک دیا گیا ہے اس میں آپ جو ان questions کی پی ڈی ایف آپ کو مل جائے گی اس کے علاوہ اور بھی مہا پر important questions کی پی ڈی ایف اور notes وگرہ شیئر کرتے رہتے ہیں تو آپ جو whatsapp group میں جا کر کے اس link پہ جو description میں جا کر کے اس link پہ click کرو گے تو آپ whatsapp group میں جڑ جاؤ گے دوستو اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو please چینل کو subscribe کر لیں ویڈیو آپ کو ہیلپ فل لگا تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتانا اور اس ویڈیو کو ایک بار لائک کر دینا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں اس طرح کہ ہم نے اور بھی ہر چپٹر کے امپورٹنٹ کوششن کی ویڈیو بنا رکھی ہیں تو آپ ہماری ڈسکرپشن میں ان کا لنک دیا گیا تو آپ انہیں جا کر کے دیکھ سکتے ہو تو دوستو اگر آپ کو اس طرح کی کوئی اور ویڈیو چاہیے تو پلیز آپ ہمیں کومنٹ سیکشن میں کومنٹ کر کے بتا سکتے ہو یا آپ ویڈسیف گروپ میں بھی آپ بتا سکتے ہو تو دوستو ملتے ہیں آگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے keep studying, bye study, thank you